اسلام علیکم بارے پاکستانیوں میں ہوں راشد اکٹرم ناظرین بات کریں گے علی امین گنڈا پر کے حوالے سے ایک تو ٹویٹر پر ان کی جو تصویر ہیں جو ہے آپ کو پتا کہ آج کل فلٹر لگا کر تصویروں کو بڑا عجیب و غریب بنایا جاتا ہے جس طرح اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ان کی تصویر آپ کو اپنی موبائل پر دیکھ بھی رہوں گے لیکن اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں جو افنان اللہ ہیں انہوں نے بھی ایک خبر جو ہے وہ شیئر کی ہم نیوز نے اس کو شیئر کیا کہ انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی افسوسناک اور ان کے لیے خدشہ ہے یعنی کہ ان کے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہیں لیکن گزشتہ روز میں بھی کچھ سینئر جو صاحب ہی ہیں جنرلسٹ آن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پورا ہیں انہوں نے بڑے بڑے انکشاف کیے ہیں کیونکہ پلیس کی جانب سے جو گولڑا شریف کے عدر ان پر ایک مخدمہ درج کیا گیا جس میں ان کی ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آوڈیو لیگ ہوئی تھی جب اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ ہو رہا تھا تو اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ جلاو گھراو کے حوالے سے اس طرح کی سنگین مدیت کی اور دفاعت کے تحت ان پر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹی گئی اور اس کی نگرانی میں اس کی ہی تاب میں ان کو جو ڈی جی غان سے گرفتار کیا گیا تو اصل مدے پر آتے ہیں اصل بات کیا ہوئی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہے ان کو جب حراست میں لیا گیا ڈی جی خان سے وہاں سے جب ان کو بعد میں اکیپی کی پولیس نے حراست میں لیا اور اس کے بعد ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کرنا تھا لیکن پنجاب پولیس کے ابتدا میں ان کے جو ڈاکومنٹ تھے وہ پورے نہیں تھے جس پر ان کو ان کے حوالے نہیں کیا جا سکا تھا اور پھر ایک دن تاخیر کے بعد دوبارہ ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب افنان اللہ جو ہیں جو سینیٹر ہیں مسلمی نون کے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اس سے قبل میرے کچھ دوست ہیں جنرلسٹ ہیں سینے صافی ہیں ان سے بھی بات ہوئی جو نون لیگ کی خاص کر بیٹ کرتے ہیں یا حکومت کی بیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو گنڈاپور یعنی کہ انہوں نے بڑے انشافات کی ہیں جس کے اندر پی ٹی ایم مشکل میں پھنس سکتی ہے کیونکہ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے باتیں ہوئی تھیں جو شہباز گل ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بھی ان کو جو عمران خان نے اپنے سے دور کر دیا تھا اور اس بات کا دوبارہ پھر خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جب رہا ہو کر آتے ہیں تو ان کو بھی عمران خان اپنے سے دور کر دیں گے ایسے کیا باتیں ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب جو ہمارے مقتدرہ حلقے ہیں یا حکومت ہے ظاہری سے بات ہے ویڈیو بنانے کا ایک کلچر ہے جس طرح انہوں نے جو سیکٹری پنجاب اسمبلی تھے ان کی بھی ایک ویڈیو بنوائی اور اس کے اندر کہا کہ یہ سارا کچھ مونس علائی یا پرویز علائی کروا رہے تھے اور اسی طرح اب علی امین گنٹا پور پہ جو دفعات لگائی گئی جس کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا اس کے تحت یہی ہے کہ یہ حکومت ان سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا جو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروائیں گے جس میں اب پی ٹی آئے اور عمران خان کو پھسانے کی مکمل کوشش کی جائے گی کسی طریقے سے عمران خان کو پھسایا جائے کیونکہ علی امین گنٹا پور جو ہیں ہمیشہ قداور شخص ہیں اور جس طرح وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہادر ہیں لیکن جو افنان اللہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئے کے جو بہادر ہے وہ ایک ہی دن میں ڈھیر ہو گیا یعنی کہ زاری سے بات ہے اگر کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوئی ہے اگر کچھ بات دو دن پہلے ایک دن پہلے میرے تک آ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو بات ضرور ہوئی ہے حکومت نے کچھ نہ کچھ اپنے پاس یعنی کہ ریکارڈ ضرور کیا جو وہاں تک ہوئی ہے اور میں یہ اس حوالے سے آج کی کاروائی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے وقیل بابر اوان ان کے وقیل ہیں جو اس سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور جو پر جو دفات لگائی گئی اور جس کے تحت یہ ساری کاروائی جاری ہے اس پر جو بابر اوان انہوں نے کہا کہ موبائل اپلیکیشن سے کسی بھی کی بھی آواز بنائی جا سکتی ہے مقدمہ گول لڑا پلیس اسٹریشن میں درج ہوا کیا وہاں ٹی وی چر رہا تھا جو مقدمے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے چوبیس گھنٹے سے علی امین گنڈا پور کو ان کے پاس ہے کیا تفتیش گئی گئی یعنی انہوں نے سوال کہے کہ کیا ان سے کوئی تفتیش کی گئی ہے کیا آپ کے پاس کوئی مواد آئے علی امین گنڈا پور کے وکیل بابر اوان نے عدالت جب یہ کاروائی جاری تھی اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہا کیا انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور انہوں نے اس دوران ایک بڑی بات کی کہ اگر پلیس والے ڈر گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ گھروں میں چلے جائیں کیونکہ اگر کسی کی آڈیو کال سن کر وہ ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں تو ان کو پھر تنخواہیں نہیں لینی چاہیے کیونکہ عوام کے پیسے سے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں تو آج کی یہ ساری کاروائی ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ریکارڈ کیا گیا ہوگا جس کے حوالے سے خیاس رائی ہیں اور پھر جو ان کی فٹیج ان کی تصویر جو ہے وہ اصل تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کی تصویر ہے جو اس وقت ٹویٹر پر گردش کر رہی ہے جو فوٹو شاپ کر کے لگائی گئی ہے جس کے اندر وہ رو رہے ہیں میرے خیال سے ایسی وہ پکچر نہیں ہے اور جو اصل پکچر ہے وہ بھی ذرا دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے مطلب کہ وہ مسکرہ رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ حکومت بالکل نکام ہو چکی ہے جو ان کی عظائم تھے جو ان سے وہ اگلوانا چاہتی ہے انہوں نے کیا کہا ہے تو کہیں نہ کچھ ضرور ہے لیکن اس حوالے سے مزید ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بنائیں گے کہ اگر کوئی کاروائی ہوئی ہے اگر کوئی ویڈیو بنی ہے جو علی امین گنڈا پورے ہیں انہوں نے کوئی انکشافات کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس پر بھی مخمل بات کریں گے لیکن تب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پوائنس ہے کہ اللہ ہم یوں ناصر